کاتب وحی قرآنی جلیل القدر صحابی رسول 163 احادیث کے راوی ہم سوارے رسول رحمت اللہ العالمین کی پاک زوجہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی جن کا سلسلہ پانچویں پشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے اسلامی تاریخ کے پہلے بہری بیڑے کے سپاہ سالار فاتح شام و قبرس اور انیس سال تک چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر حکمرانی کرنے والے جن کے اعصاف مبارکہ میں اخلاص اور اہد و وفا علم و فضل اور فقہ و اجتہاد حسن سلوک سقاوت تقریر و خطابت مہمان نوازی تحمل و بردباری غریب پروری خدمت قلق اتاعت الہی خوف الہی اتباع سنت تقویٰ اور پرہیزگاری عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہیں آج امیر المومنین سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں رہ کر ان کی صحبت کا شرف حاصل ہے رسول اللہ نے آپ کے لئے فرمایا ماویہ تم ضرور جنت میں مجھ سے ملوگے رسول اللہ سے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تراشے ہوئے گیسو اور ناکن مبارک اپنے پاس رکھ لیا کرتے اور وفات سے پہلے وسیعت کی کہ تبرکات میری قبر میں میرے ساتھ رکھے جائیں کہ میں نبی پاک کی خوشبو محسوس کر سکوں اور اللہ ان تبرکات کے واسطے میری مغفرت فرما دے سیدنا حضرت امیر ماویہ نے سب سے پہلا عقامتی اسپطال دمشق میں قائم کیا جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور سب سے پہلی اسلامی بحریہ قائم کر کے اس وقت کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دیں سیدنا حضرت امیر ماویہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا آپ پاشی اور آپ نوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی ڈوک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا سرکاری احکام پر مہر لگانے اور نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا سسٹم آپ نے بنایا آپ نے دین اخلاق اور قانون کی طرف قانون کی طرح طب اور علم الجراہت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے تجارت اور سنت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی مہدے کیے طرز حکمرانی میں بردباری کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ آپ سے ایک آدمی نے سخت کلامی کی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں فرمایا مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میری ریایہ میں سے کسی کے غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو اور ایسا کیسے نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھرتے یہ ناظرین ہمارے رول موڈلز ہیں ہدایت یافتہ ہیں اللہ رب زلجلال مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت و اتھار کے ہر عمل کو فالو کرنے کی توفیق